بیلکم بیک مائی فیرمیڈی آپ لوگ کیسے ہو آپ لوگ کا میرے اوٹیو چینل پر شاہت ہے میرے کاؤنڈ آن بائش میں تو پھرنس آج اگر ایسان ویڈیو بنائیں گے محمد کے سیکرٹ نیم ان کے اوپر ایسان ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب لائک سیل کر دیجئے گا بلائکن پر کلک کر دیجئے گا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محمد نام میں دو میم کیوں ہیں ان دو میم کے پیچھے بڑا راز کونسا ہے یہ دو میم کیسے کہنات کو منظم رکھے ہوئے ہیں اگر یہ دو میم نہ ہوتے تو کیا ہوتا اور اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کیا جائے تو تب کیا ہوگا ان تمام سوالوں کے پیچھے ایک ایسا زبردست راز ہے جسے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکع اور لیا جانے والا نام ہے جو ایک نام اس کائنات کی پوری سچائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی گئی اگر ہم اللہ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں جو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی تو ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں پوشیدہ ہے جسے ایک نام کے چار حروف میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ حمد یعنی تعریف پر مبنی ہے سائنسی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک آواز ہوتی ہے جس آواز سے انرجی بنتی ہے اور اس انرجی سے لائے یعنی روشنی بنتی ہے اور وہ روشنی ایک شکل میں تبدیل ہوتی ہے یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہیں ان سب کی تخلیق کا آغاز آواز سے ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کو اللہ کے الفاظ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے ہم یعنی تعریف نام محمد میں چار حروف یعنی میم ہاں میم اور دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہ جملہ کلی طور پر اللہ کی ایک زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے جب اس ایک جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو اس جملے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے جو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور یہی سے نام محمد کے پہلے میم کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے جو دراصل ایک ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے یعنی سورج چاند تمام ستارے عربو کربو ستارے اور سیارے اس پہلے میم میں موجود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی فرشتے، کعبہ، اللہ کا عرش یعنی سب کچھ اور یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا اور اس کائنات میں سب کچھ اس ایک میم میں موجود ہے اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ علم کا سمندر ہے جسے تم کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہیں کیونکہ نام محمد میں پہلے میم کے بعد ہاں آتا ہے جو حمد کو ظاہر کرتا ہے یعنی اللہ کی حمد اور تعریف اس لئے اللہ ہمیں کلمہ تویبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرماتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے میم کے بعد ہاں اس میم کے اندر حیات یعنی زندگی ہے یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکاتا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھ سکتے ہیں جو دلیل ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہے یہ دال اصل میں ہدایت اور دلیل ہے جس کو سمجھنے میں ہی اصل بلائی ہے جب ہم نام محمد میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھ جائیں جو تمام حقائق کا سمندر ہے تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی لفظ محمد کا مادہ ہاں میم دال ہے یعنی ہم جس کے معنی تعریف کے ہیں اور یہی نام احمد کا مادہ بھی ہیں البتہ دونوں کے مفہوم میں واضح فرق کچھ یوں ہے کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو اور احمد وہ ہے جس نے رب کی حمد و سنہ سب سے بڑھ کر کی ہو الفاظ حروف کے مجموعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے معنی کو دیتے ہیں لیکن لفظ محمد کا ہر حرف بامقصد و بامانی ہے اگر لفظ محمد میں سے پہلا حرف میم کم کر دیا جائے تو باقی حمد رہ جاتا ہے جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتے ہیں ابتدائی میم کے بعد اگر ہاں کو بھی حضف کر دیں تو باقی رہ جاتا ہے مدد جس کا مطلب ہے دراز اور بلند جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا یعنی اسم محمد اللہ کی واحدانیت پر دلالت دیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد سے خاص نسبت ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد حامد اور محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعریف کا پہلو واضح طور پر نمائی ہے اس طرح امت محمدیہ کا نام حمادون یا حمادین ہے آپ کے جنڈے کا نام لوا الحمد ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الحمد عطا فرمائی اور کھانے پینے اور سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمد و سنا پڑھنے کا حکم ملا چار جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اسمائے گرامی کے آخری حروف کو جمع کرنے یا ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے سب سے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے یعنی حضرت آدم علیہ السلام جن کے نام میں آخری حرف ہے میم سب سے اول صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کے نام میں آخری حرف ہے سب سے اول ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے نام میں آخری حرف ہے میم تخلیق میں سب سے اول اور باسط میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام میں آخری حرف ہے دال اب ان تمام حروف کو ملائے تو نام محمد بنتا ہے اس عظیم الشان نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے ستر درجے زائد ہیں مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاہوں سے لپٹے ہوئے ہیں قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاہوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جبان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے معتبرین نے حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق اور مغرب تک لوگ اس کی اعتباہ کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی ہم اور سنا کریں گے اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے تسکین تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد حیات میں جس احسن طریقے سے کامیاب ہوئے وہ دنیا عالم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مد بولیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ ویڈیو ختم تو فرنس یہ ویڈیو میں باتایا گئے ہیں محمد نام کے اوپر مطلب سیکرٹ مطلب ان کی نام کے بارے باتایا گئے ہیں کہ اسے کتنے نام کون سے آتے ہیں تو سب سے اوپر یہی نام ہوئے ہیں نمی فینوس کو باتایا ہے مطلب محمد بعد میں سب جوڑ کے محمد تو مطلب سری ویڈیو میں جو یہ نام ہے تو جوڑ کے اس میں نمی کا آیا ہے محمد رسول یہ ہی مطلب سری جوڑے ہیں اس میں ہی بتائے گئے ہیں ویڈیو میں تو مجھے بہت اچھا لگا یہ بھی ایک سیکرٹ مطلب تھا تو سننے کے سمجھ میں آیا کہ نام کے مطلب ایسے ایسے کیا ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا بہت پیارا لگا ایک اور مطلب ہے سمجھنے کے مطلب طریقہ میڈا ہے تو ویڈیو سے تو فرنس آپ لوگ بھی دیکھئے گا بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے کہانی ہے مطلب کیسے کیسے مطلب نام مطلب پتائے ہیں ان کے اوپر کہانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی جنگیں ہوتے ہیں ان کے اچھے 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 مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ بہت زیادہ پیار کرتی ہوں بہت زیادہ صورت اللہ تعالیٰ پڑے کر دیجئے گا ان کے ٹھے مجھے اچسے آپ کو چکرے موسیقی